آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی پرسنلیٹی کی جس نے کرکٹ کی دنیا میں اپنا ایک ایسا نام بنایا کہ دیش اور دنیا کے لوگ انہیں کرکٹ کا بھگوان مانتے ہیں انہوں نے ایسے ریکارڈ قائم کیے کہ ایک عام کرکٹر کو ان کے ریکارڈ تک پہنچنا ایک سپنا لگتا ہے ہم بات کر رہے ہیں ماسٹر بلاسٹر سچن تندول کر کی اور ان کو ملے اوارڈز کی بھارت سرکار نے انہیں اتنے سارے اوارڈز کے ساتھ سمانت کیا ہے جس کی لسٹ بہت ہی لمبی ہے ویسے تو سچن تندول کے بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے پر آج ہم کچھ ایسے فیکٹس لے کے آنے والے ہیں جو شاید ان فینز کو معلوم نہ ہو تو اس لیے اس ویڈیو کے لاس تک بنے رہیے تاکہ آپ وہ جان سکیں جو آج تک آپ نے سچن تندول کر کے بارے میں کبھی نہ ہی سنا ہے سچن تندول کر دوسرے ایسے بھارتی ہیں جن کے جیون کال میں بھارت سرکار نے ایک سٹیمپ نکالی ہے اس سے پہلے یہ گورب مدر ٹیریسہ کو اپنے جیون کال میں ملا تھا اور دوسرے ہیں سچن تندول کر جن کے دو سو ٹیسٹ پورے ہونے کے اپلکش میں بھارت سرکار نے دو ہزار تیرہ میں ان کے نام کا انڈین پوسٹر سٹیمپ نکالا تھا سن دو ہزار تئیس میں سچن تندول کر کے پچاسویں جنم دن پہ سچن تندول کر کو سمانت کرنے کے لیے شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں ویسٹ اینڈ کا نام سچن تندول کر سٹینڈ رکھا گیا سچن تندول کر کے اوارڈز کی لسٹ بہت ہی لمبی ہے انہیں ناکہول بھارت میں بلکہ ویدیشوں میں بھی سمانت کیا گیا ہے تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بھارت میں ملے انہیں اوارڈز کے بارے میں انیس سو چرانوے میں انہیں ارجن اوارڈز سے سمانت کیا گیا اس کے بعد انیس سو ستانوے اٹھانوے میں انہیں کھیل رتن اوارڈز سے سمانت کیا گیا یہ اوارڈ کسی بھی سپورٹس پرسن کے لیے سب سے ہائیسٹ آنر ہوتا ہے انیس سو نینیانوے میں انہیں پدم شیری سے سمانت کیا گیا جو کی کسی بھی سیویلین کے لیے چوتھا ہائیسٹ آوارڈ ہے دوہزار ایک میں مہاراشترا بھوشن آوارڈ سے سمانت کیا گیا جو کی مہاراشترا سٹیٹ سیویلین آوارڈ میں سب سے اونچے ستان پر ہے دوہزار آٹھ میں پدم بھوشن سے سچن تندلکر کو سمانت کیا گیا جو کی انڈیا سیکنڈ ہائیسٹ سیویلین آوارڈ ہے دوہزار چودہ میں بھارت رتن سے سمانت کیا گیا جو کی انڈیا کا سیویلین ہائیسٹ آوارڈ ہے انڈرنیشنل آوارڈ کی اگر ہم بات کریں تو دوہزار پارہ میں عونری میمبر آف تا آرڈر آف آسٹریلیا یہ سمان آسٹریلین گورنمنٹ نے سچن تندلکر کو دیا انیس ستانوے میں وزدن کرکٹر آف تا ایر کا آوارڈ سچن تندلکر کو ملا انیس سو اٹھانوے دوہزار دس میں وزدن لیڈن کرکٹر ان دا ورلڈ کا آوارڈ سچن تندلکر کو ملا دوہزار ایک میں ممبئی کرکٹ ایسوسیشن نے سچن تندلکر کو سمانیت کرنے کے لیے وانکھڑے سٹیڈیم کے ایک سٹینڈ کا نام سچن تندلکر سٹینڈ رکھا دوہزار تین میں پلیئر آف تا ٹورنمنٹ کا آوارڈ جو کی ورلڈ کپ کے دوران انہیں ملا دوہزار چھے سات اور دوہزار نو دس میں پولی عمریگر آوارڈ انٹرنیشنل کرکٹر آف تا ایئر کا آوارڈ سچن تندلکر کو ملا دوہزار دس میں آوٹسٹینڈنگ اچیویمنٹ ان سپورٹس کا آوارڈ اور پیپلز چوائس آوارڈ لندن میں دیا گیا دوہزار دس میں ہی الگ پیپلز چوائس آوارڈ دیا گیا دوہزار دس میں انڈین ایئر فورس نے انہیں سمانت کرنے کے لیے گروپ کیپٹن کا عوضہ پردان کیا دوہزار گیارہ میں کیسٹرول انڈین کرکٹر آف تا ایئر کا آوارڈ بھی سچن تندلکر کو ملا دوہزار بارہ میں ویزڈن انڈین آوٹسٹینڈنگ اچیویمنٹ آوارڈ سچن تندلکر کو ملا دوہزار تیرہ میں انڈین پوستل ڈپارٹمنٹ نے سچن تندلکر کے نام کا سٹیمپ جاری کیا دوہزار چودہ میں ای ایس پی این کرک انفو کرکٹر آف تا جنریشن کا آوارڈ سچن تندلکر کو دیا گیا دوہزار سترہ میں ایشین آوارڈ فیلوشپ آوارڈ بھی سچن تندلکر کو ملا دوہزار انیس میں آئی سی چی کرکٹ ہال آف تا فیم کا آوارڈ سچن تندلکر کو ملا دوہزار بیس میں لارس ورل سپورٹ سپورٹس آوارڈ فر بیسٹ سپورٹنگ مومنٹ 2020 کا آوارڈ سچن تندولکر کو ملا دوہزار تئیس میں ان کے پچاس میں جنم دن پہ شہرزہ کرکٹ سٹیڈیم کے ایک سٹینڈ کا نام سچن تندولکر رکھا گیا اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ ہمیں موٹیویشن ملتی رہے ایسے ہی اور نئے ایجوکیشنل ویڈیو بنانے کے لیے دھنیواد